سلام علیکم آئی دیوئرز آج ہم بنائیں گے میری فیورٹ سبزی آلو پھلیاں اتنی مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے اور ایزی سی ریسپی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں تو انگریڈینٹس میں ہمارے پاس ہے جناب آدھا کلو کے قریب پھلیاں پھر میں نے لیا ہے تین بڑے سائز کے آلو ان کو میں نے کٹ لیا ہے اس شیپ میں پھر پیاز ہے یہ دو چھوٹے سائز کے پیاز ہیں ان کو میں نے باری کٹ لیا دو چھوٹے سائز کے ٹیماتروں کو میں نے چاپ کر لیا ہے آپ کسی بھی شیپ میں کٹ سکتے ہیں جو مرضی آپ لے لیں چاہے تو گرائنڈ کر لیں یہ آگیا لیسن ادرک کا پیسٹ ایک بڑی چمچ لیسن ادرک کا پیسٹ ہے پھر آگیا آئل یہ ایک چھوٹے کپ کے قریب آئل ہے آپ حضبے ضرورت استعمال کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون سالٹ اس میں ہم شامل کریں گے اس کے بعد ون ٹیبل سپون لال میچ اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اس میں حل دی جائے گی ٹو ٹی سپون لیمن جوس ڈالیں گے اس کو کھٹاس دے گا دو ہری مچے میں نے کٹ لی ایک ٹیبل سپون زیرا اور ایک ٹیبل سپون خشک دھنیا پاودر تو ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ اور پھر آپ اپنے پین میں آئل شامل کر لیں پین میں آئل ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے اور جیسے یہ ہلکا سا گرم ہو جائے گا ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پیاز اس کو ہم نے بہت زیادہ ڈاگ براؤن نہیں کرنا لیکن بہت وائٹ وائٹ بھی نہیں ہونا چاہیے اس کو ذرا اچھا سا براؤن کریں گے ٹھیک نہ بہت ڈاگ اور نہ بہت لائٹ بہت پیارا سا اس کے اندر کلر آ گیا اب اس کے اندر لیسن ادرک کا پیس شامل کرتے ہیں اس کو بھی ہم تب تک پکائیں گے جب تک اس کا کلر چینج ہو جائے اور اس کی اچھی سی خوشبو آ جائے پھر آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے ٹماتر اور ٹماتروں کو آپ نے پروپرلی مکس کرنا ہے اور جیسے جیسے ٹماتر کر لیں گے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر مسالے بھی ڈال لیتے ہیں تاکہ سب کچھ ایک ساتھ پک جائے تو سب سے پہلے اس کے اندر ڈالا نمک اب اس کے اندر ہم لوگ ڈالیں گے لال مرچ پھر یہ گئی حلدی اس کے اندر اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے خوشک تھنیا پاودر ساتھ ہی اس کے اندر ہم لوگوں نے ڈال دینا ہے زیرہ اور اب اس کو کریں گے مکس اب آپ نے اس کو تب تک پکانا ہے جب تک اس کا آئل سیپرٹ ہو جائے اس کے ٹماتر گل جائیں اور اگر آپ کو ایسا فیل ہو کہ آپ کا جو مسالہ ہے وہ نیچے لگ رہا ہے یا جل رہا ہے تو آپ نے اس کے اندر دو چمچ کے قریب پانی ڈال لینا ہے مسالہ ہو گیا تیار اب اس کے اندر ڈالیں پھلیاں پھلیاں فائبر میں اور پروٹین میں بہت زیادہ رچ ہیں اب اس کے ساتھ ہی اس کے اندر شامل کر دیں آلو آلو اور پھلیاں ایک ساتھ ڈالے کے بعد آپ نے ان کو پروپر طریقے سے مکس کرنے تاکہ سارا مسالہ اس کے اوپر کوٹ ہو جائے اور یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں ہمارے آلو اور پھلیاں اب اس کے بعد آپ نے اس کو گلانے کے لیے اس کے اندر دو گلاس پانی ڈال لیں اور یہ پانی میں نے ڈالا اس کے اندر گرم درہ منٹ کے لیے تیز آنچ پہ پکانا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے چک بھی کرتے رہنا ہے اب دس منٹ جب گزر گئے ہیں تو میں نے اس کا رکن کھولا اور اس کے اندر ہم اس پوائنٹ پہ ڈالیں گے ہری میچ اور پھر ڈالیں گے اپنا لیمون کا رس تاکہ یہ دونوں چیزیں بھی اس کے اندر مکس ہو جائیں اور ساتھ ہی پک جائیں تاکہ ان کا فلیور بھی اس کے اندر آجائے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہلکی آنچ پہ اس کا یہ جو باقی کا پانی ہے اس کو خوشک کریں گے پانچ منٹ کے لیے اب اس کو آپ نے دوبارہ سے ڈھک کے پکانا ہے تاکہ اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے بنائی بھی ہو جائے اور اب یہ دیکھیں ہماری سبزی کتنی اچھے طریقے سے گل چکی ہے اور بہت ہی مزے دار یہ پک کے تیار ہوتی ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر چاٹ مسالہ بھی شامل کر سکتے یہ اور چٹ پٹا ہو جائے گا لک ایٹ اس بیوٹی اتنے بہترین ہمارے آلو گلے تھے اور اتنی اچھی سوفٹ سوفٹ سی پھلیاں یہ میری فیورٹ سبزی ہے آپ لوگوں نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں